اسلام علیکم میورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹیٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سبح آمین تو آج کی انہیں کا ہم لوگ لے کے آئے ہیں نائن نمبر اور ایک ہے نائن پوائنٹ ون تو نائن پوائنٹ ون نمبر ہی ہمیں دونوں ٹیوب چاہیے تھی مگر نائن ان کے پاس ایک ہی تھا تو ایک ہی ڈالا ہے اور دوسرا ہم نے نائن پوائنٹ نائن لے لی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو نائن پوائنٹ ون ہے یہ سب کو پتا ہوگا بیوٹی شنز کو یہ عمومن ہم لوگ ہائی لیٹ سب کرتے ہیں نا تو اس میں یوز ہوتا ہے کافی اچھا کلر ہوتا ہے جب ہم فورٹی والیم کے ساتھ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا تھرٹی کے ساتھ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہ کلر ہی اپلائی کرتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ انہینس کرتا ہے اس ٹھیکنگ کو تو یہ ہمارے پاس ہے ایک نائن اور دوسری پہلے والی تھی نائن پوائنٹ ون ٹھیک ہے تو یہ میں آپ سب کو بڑی ڈیٹیل سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے لیکن مجھے جو خود ذاتی طور پر اچھی لگتی ہے وہ نائن پوائنٹ ون بہت ہی زبدست کلر لگتا ہے اور جب ہم اس کو ٹوئنٹی وولیم میں ایڈ کرتے ہیں تو تھوڑا ڈار کرتا ہے جب تھرٹی میں ڈالتے ہیں یا فورٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا لائٹ کی طرف کلر چلا جاتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اگر کسی نے ڈیریکٹ کلر چینج کرنا ہے تو وہ اس میتھڈ سے کرے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد زیادہ مطلب رف نہیں ہے تو تو وہ تھرٹی وولیم ایڈ کر سکتا ہے تو ہمارے پاس تھی یہ ٹیوب ٹوئل ٹوئنٹی ٹو کی نمبر ہے اس کا اور یہ تقریباً تین ایک انچو ہے نا یہ ڈال دی گئے تین سے چار انچو اور ٹوئنٹی وولیم تھے کیوں نے کہی تھے آپ اپنی مرضی سے بھی موڈ کے بھی ڈال سکتے ہیں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے کافی ایکسپنسیف ہو گئی ہے کیوں نے تو بہت مہنگی ہو گئی ہے تقریباً ایٹین ہنڈرڈ کے قریب ایک ٹیوب ڈیویلپر سمیت آتا ہے تو کافی ایکسپنسیف ہو گئی ہے جو جتنا وہ کہتے ہیں نا اتنا فورڈ کر سکتا ہے وہ لے لے اچھا اس کے بعد ان کو ہم نے دونوں ڈیویلپر ایٹ کر لیا اور ہم نے اچھے سے کرنا ہے مکس کرنا ہے وہی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر لائٹ کی طرف جانا ہے تو سٹرونگ ڈیویلپر کرتے جانا ہے مطبع 30 اور 40 پہ چلے جانا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ لائٹ پہ کام کریں اور آج ساز اپنے بالوں کو لائٹ کرتے جائیں جیسے جیسے یہ میتھڈ کرتے جائیں گے نا مہینے بعد دو مہینے بعد تو آپ کے بال اسی میتھڈ سے ہی آج ساز ایسا لائٹ ہوتے جائیں گے اور بڑا اچھا کلر ہوتا جائے گا اس میں یوگا آپ کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ 30 کے ساتھ کام کریں گے تو اور لائٹ ہو جائیں گے 40 کے ساتھ کریں گے تو اور لائٹ ہو جائیں گے یاد رکھیے گا لائٹ کا مطلب انہینس ہوگا وہ کلر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ لائٹ کا مطلب ہے کہ زیادہ وہ کھل کے نظر آتا ہے اس کو لائٹ ہی ہم کلر کہتے ہیں تو یہ پھر ہم نے سارے بالوں پہ نا اپلائے کر لینا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ سارے بالوں پہ اپلائے کر لیا گیا اور اس کا ریزلٹ تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی بلکہ میں چل کے آگے ایک اور میتر میں آپ کو دکھاؤں گی جو میں نے دو لٹوں پہ میں نے کلر یہ لگایا ہے نا میں آپ کو وہ ضرور دکھاؤں گی کہ وہ کلر کیا آیا ہے اور کتنا خوبصورت آیا ہے کہ آپ سب حیران ہو جائیں گے کہ کلر بہت ہی پیارا وہ آیا ہے کلر تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کو ہم نے کتنا ٹائم رکھنا ہے جب ہم نے یہ سارے بالوں پہ اچھی سی کوریج کر لینی ہے پھر ہم نے اس کو فورٹی منٹس کے تک رکھنا ہے فورٹی منٹس آپ چلیں حد سے فورٹی فائف کر لیں ففٹی کر لیں لوگ کیا کرتے ہیں پورے پورے سکسٹی منٹ رکھ لیتے ہیں بھئی اتنا ٹائم نہ رکھا کرو بال ڈیمیج ہو جاتا ہے بال خراب ہو جاتا ہے بال پھٹ جاتا ہے تو کیمیکل کے اوپر پھر کیمیکل پھر زیادہ وہ ٹائم رکھو پھر زیادہ بال ہارڈ قسم کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا یہ بینٹس کو لگا کے کور کر دیا آپ کوئی بھی شاپ پر چڑھا دیں کور چڑھا دیں اس کے بعد یہ دو لٹے لیں ہیں ایک ڈال کلر کی جو کہ بلیک ہے اور ایک یہ اسی کلر کی لیے جو کہ گولڈن سے کلر کی تھی نا کوپر گولڈ سے ٹھیک ہے یہ تقریباً اس کا جو تھا تقریباً ٹین نائن کے قریب تھا اس کا نمبر اور بڑا پیارا کلر تھا یہ میرے اپنے بالوں کی لٹ ہے اچھا اس کے بعد میرا بھی تقریباً اسی طرح کے بالوں کا کلر ہے تو یہ میں نے پھر میں نے کہا اس پہ بھی بھینا تھوڑا سمیں کر کے آپ کو اپلائے کر کے دکھاتے ہوں اس کا ریزلٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ڈے لائٹ میں ریزلٹ ہے اور وہ جو آپ کو اوپر یہ دیکھیں یہ نظر گولڈن والی لیٹ یہ پکڑی نا یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہوگی کافی ڈیفرنٹ ہے کلر ٹھیک ہے اور بہت خوبصورت آیا ہے وہ جو کانکوں میں چوبنے والا کلر تھا نا وہ ختم ہو گیا اب دیکھیں یہ کلر جو اوپر والا یہاں پہ لگایا تھا یہ نیچے جو موڑا ہوئے یہاں پہ نہیں لگایا تھا تو یہ انیس بس کا فرق پڑ گیا ہے جب آپ اسی کو اپلائے کرتے رہیں گے اور میں تھرٹی یا فورٹی والیم لگاتی تو یہ بلیک والا اور ہی نینس ہوتا تو یہ بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے جو کہ اس میں بھی اب اتنا نظر نہیں آ رہا مطلب گندہ سنی لگ رہا جس کو کہتے ہیں نا ییلو گولڈ کلر یا کوپر گولڈ کلر وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دونوں ملا کے دکھاتی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ہی مزیدار سا پیارا سا کلر آ گیا ہے صحیح سا ہائلائٹس کا کلر آیا ہے جو کہ ہم لوگ ہائلائٹس مانگتے ہیں نا وہ کلر آیا ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میرا انسٹاگرام ہے نوشین حسن کے نام سے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے فولو کرنا ہے تو ہمیں یاد رکھیں کہ جی اللہ حافظ